موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقد تم من لسانی یفقه قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العليم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر محترم ناظرین اس سے پہلے کے درس میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ یہودی اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے علم پر عمل نہیں کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ان کا مقدر بنی اور یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ علم پر عمل نہ کرنے کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے یہودیوں کے پاس علم تھا جس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا اب آئیے آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں المغضوب یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب یہودیوں پر جو نازل ہوا یعنی کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا شکار ان کو بنایا اور وہ کیوں اللہ کے غضب کے شکار بنے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر یہ بات بیان فرمائی ہے جیسے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر نبوے میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا بِئْسَ مَشْتَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينٌ اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب کیوں نازل ہوا محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ان پر ایک نہیں بلکہ دو دو غضب اللہ تعالیٰ نے نازل کیے امام ابو العالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا غضب ان پر دوہرہ کیوں نازل ہوا دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے یہ شکار کیوں ہوئے پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہیں کیا اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا بھی انکار کیا اتنا ہی نہیں بلکہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار اس لئے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تعلیمات کے ساتھ پروشن ہدایات کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ آپ کو بھیجا لیکن انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بھی انکار کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غضب ان کا مقدر بن گیا اتنا ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہودیوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں نبوت اور رسالت لے کر آنے سے پہلے یہودی اور عیسائی اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے اور وہ ایسے جانتے تھے جیسے ایک باپ اپنے بچے کو جانتا ہے ذرا آپ اندازہ لگائیں ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں جبکہ وہ لوگ آپس میں لڑتے تھے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّسَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ یہودی کہتے تھے کہ عیسائی حق پر نہیں ہیں اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ یہودی حق پر نہیں ہیں لیکن اتنا سب کچھ اور اختلاف ہونے کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کا انکار کیا اسلامی تعلیمات کا انکار کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب یہودیوں پر نازل ہوا قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مغذوب ہونے کے تعلق سے بیان فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر اکاون اور باون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یؤمنون بالجبت والتاغود یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کو چھوڑ کر انہوں نے جادوگری کو اہمیت دی والتاغود اور تاغود کی انہوں نے پوجہ اور پرستش کرنا شروع کی تاغود کس کو کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت اور پرستش ہوتی ہے اس کو تاغود کہا جاتا ہے یہودیوں کو معلوم تھا کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اولاد کی طرح جانتے تھے جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو کہیں بھی پہچان لیتا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے رہے نتیجہ کیا نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر لعنت بھیج دے اس کا کون مددگار ہو سکتا ہے محترم ناظرین سوچیں اور غور کریں کیا ہم یہودیوں کے اس طریقے پر تو نہیں چل رہے ہیں جس طرح یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑا انہوں نے تاغوت کی پوجہ کی تاغوت کے پوجاری بن گئے اور جادوگری کو انہوں نے ہوا دی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر ہوئی معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی قوم کوئی بستی والے اور افراد مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر نہیں عمل کرتے ہیں بلکہ تاغوت کی پوجہ اور پرستش کرتے ہیں اس بات کے پورے امکانات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر نازل ہو سکتی ہے اور یاد رکھیے لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے وہ لعنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہمیشہ ان پر ہوتی رہتی ہے موجودہ دور میں اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں اگر اللہ کے علاوہ کوئی بھی تاغوت کی پوجہ پرستش کرتے ہیں اور جادوگری کو اہمیت دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک تہراتے ہیں تو وہ بھی لعنت کے مستحق ہو سکتے ہیں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں انہوں نے تاغوت کو شریک کیا اور اللہ کو چھوڑ کر تاغوت کی پوجہ اور پرستش کرتے رہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلا کو برباد کر دیا قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ وہ لعنت کے مستحق کیوں بنے ذراعی قرآن کریم کو ہم سنتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر چو سٹھ سکسٹی فور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودِ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةِ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا فَلْيَدَاهُ مَفْسُوطَتَانَ ذرا سوچیں اور غور کریں یہودیوں نے کتنی گھٹیا بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلق سے کہی ہے یہودی کہا کرتے تھے يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں انسانوں کو دینا چاہیے وہ نہیں دیتا ہے جن چیزوں سے نمازنا چاہیے وہ نہیں نمازتا ہے جن نعمتوں کو دینا چاہیے وہ نہیں دیتا ہے یعنی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلق سے اس طرح کی گندی اور گھٹیا بات بیان فرمائی ناظرین سوچیں اور غور کریں جو لوگ اس طریقے کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کرتے ہیں مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو نمازتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے ہر طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ناشکرہ پن انسان کے اندر بہت زیادہ پائے جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و عافیت نصیب کی ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ناشکری ہم کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہوں یا وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہوں اس طرح کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے سراسر غلط ہیں اور یہ یہودی کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اس طرح کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہیں کرنی ہے بلکہ ہمیشہ شکر و گزاری کا مادہ ہمارے اندر ہونا چاہیے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے اس کے اندر شکر و گزاری کا مادہ ہو اور اگر ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو دنیا کے عائش و حرام کی نہیں ہیں بلکہ اس پر صبر کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ ہم کو دنیا میں تو دے گا ہی لیکن آخرت میں اس کا بہتر بدلہ جنت کے طور پر ہم کو عطا کرے گا جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے اس کے اندر شکر و گزاری کا مادہ ہو اور اگر ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو دنیا کے عائش و حرام کی نہیں ہیں بلکہ اس پر صبر کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ ہم کو دنیا میں تو دے گا ہی لیکن آخرت میں اس کا بہتر بدلہ جنت کے طور پر ہم کو عطا کرے گا تو یہودیوں نے کیا کہا ید اللہ مغلولہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غلت ایدیہم اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ جو ہے اصل میں بندے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندے نہیں ہیں اللہ اکبر کتنی بڑی بات انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیا اصل میں ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا جو بات انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہی ہے لُعِنُوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے مستحقے ہوئے ہیں ظاہر ہے ربِ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلق سے اس طرح کی بھونڈی بات کہنا اس طرح کی غلط باتیں کہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارہ نہیں ہے ربِ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انسان کو سو سمجھ کر کے بات کرنی چاہیے ہم اللہ تعالی کی ذات کو معاملی طور پر لے لیتے ہیں کسی کے بارے میں کہہ دینا تم کنجوس ہو کسی کے بارے میں کہہ دینا تم بخیل ہو تمہارا ہاتھ بندہ ہوا ہے تم ایسا نہیں کرتے ویسا نہیں کرتے بات بالکل الگ ہے لیکن یہ بات اللہ تعالی کی طرف منصوب کرنا سراسر غلط ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہودی اپنی باتوں کو چھپانے کے لیے اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے اور اپنے اس علم پر جو وہ عمل نہیں کرتے تھے ان تمام چیزوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ چلو سیدھے سے اللہ کی ذات پر الزام لگا دیتے ہیں کہ اللہ نے ویسا نہیں کیا اللہ نے وہ نہیں کیا اللہ نے یہ نہیں کیا اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کے ذریعے سے واضح کر دیا اور قرآن کریم کی آیات ثبوت ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں اللہ تعالی کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں و اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے شکار ہو چکے ہیں یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودی کہا کرتے تھے اللہ اکبر کتنی بری بات ہے جو اللہ کی طرف منصوب کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فقیر ہے اللہ کے پاس کیا ہے نعوذ باللہ اسی باتیں کیا کرتے ہیں اور اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں نحنو اغنیاں مالدار تو ہم ہیں دولت والے تو ہم ہیں رئیس تو ہم ہیں ہیرے جواہرات روپیا پیسہ درہم و دینار ہمارے پاس ہے جبکہ ان تمام چیزوں کو نمازنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے لیکن ان لوگوں نے اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کہیں کوئی بھی مسلمان کوئی بھی انسان اس کے لئے ضروری ہے رب ذلجلال والی کرام کے بارے میں کوئی بات اگر کہنی ہو ہزار مرتبہ سوچے اور پھر اس کے بات کہے ورنہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو سکتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ آئے قرآن کریم کا ایک اور مقام میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چھیالیس پارٹی سکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَسَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَتَعْنٍ فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ وَلَاكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ اکبر یہودیوں کی ان غلط بیانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرتے تھے وہ لوگ سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی آیات کو سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کو سنتے تھے سننے کے بعد ان کو کیا کہنا چاہیے تھا سمعنا وَأَطَعْنَا ہم نے سنا اور اطاعت ہم شروع کر دیتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت شروع کر دی لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کہا بلکہ کیا کہا سمعنا وَأَصَعْنَا ہم سنتو رہے ہیں اطاعت تو نہیں کریں گے وَأَصَعْنَا ہم نافرمانیاں شروع کر دیں گے محترم ناظرین غور کریں کہیں ہم ایسے لوگ تو نہیں ہیں آج آپ دیکھیں دنیا بہت ترقی پر ہے پہلے بیانات کو سننے کے لیے بیانات کو ریکارڈنگ کرنے کے لیے بہت ساری مشکلیں پیش آتی تھی آج آدمی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے اپنے موبائل کے ذریعے سے اور بہت سارے ذرائع سے ویڈیو اور آوڈیو دیکھ سکتا ہے سن سکتا ہے لیکن سوال صرف یہ ہے ہم سن رہے ہیں کیا عمل بھی کر رہے ہیں ہم سن رہے ہیں کیا ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ ہے ہم سن رہے ہیں کیا ہم عمل کے جذبے سے سن رہے ہیں یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا اہم سوال ہے آج سننے والے سن رہے ہیں نوجوان بھی سن رہا ہے ایک بوڑا بھی سن رہا ہے ایک عالم بھی سن رہا ہے ایک جاہل بھی سن رہا ہے ایک مالدار بھی سن رہا ہے ایک غریب بھی سن رہا ہے لیکن ساری زندگی ہم سنتے ہی رہیں گے تو اطاعت ہمارے اندر کب آئے گی اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر کب آئے گا سننے کے بعد سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی خواہش ہمارے اندر کب پیدا ہوگی وہ تو یہودیوں کی صفات میں سے ہے کہ یہودی سنتے تو تھے لیکن وہ اطاعنا نہیں کہتے تھے یعنی ہم نے اطاعت کی اطاعت کے جذبے سے وہ نہیں سنتے تھے بلکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ سنو لیکن نافرمانی شروع کر دو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی میدان میں اتریں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواہ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے آج عمل کے جذبے سے ہم کو سننا ہے سب کچھ ہمیں معلوم ہے ہم سننا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور جب یہ بات آتی ہے تو تھوڑا سا ان کی پیشانیوں پر جھوریاں نظر آتی ہیں کس وجہ سے؟ وجہ یہ ہے جب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے جب کسی محفل میں تقریر ہوتی ہے یا بڑی کانفرنس میں تقریر ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مرضی کے مطابق کوئی مقرر یا خطیب ہوتو ہی سنیں گے ورنہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے یا تو موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا تو پھر گپ شپ میں لگ جاتے ہیں یا کسی کی برائی اور غیبت میں لگ جاتے ہیں چوغر خوری میں لگ جاتے ہیں یا ادھر ادھر ٹہلنے میں لگ جاتے ہیں یا پھر شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے اور یہ اونگنے اور سونے کی کوششیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کانوں کی عیاشی کے لئے سن رہے ہیں اور سن تو رہے ہیں لیکن ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں ہے ہم اطاعت کے جذبے کے ساتھ کم سنیں گے جب تک ہم سنیں گے نہیں اور عمل کب کریں گے مردوں کو دیکھا گیا عورتوں کو دیکھا گیا بڑی بڑی بحثیں کرتے ہیں بڑی بڑی تقریریں سنتے ہیں اور ان کے موبائلوں کے اندر جب بھی دیکھ لو تقاریر ہوتی ہیں سب کچھ ہوتے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں یہاں تک کہ سن سن کر کے ہم سن ہو چکے ہیں عمل کا جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے جب ہم عمل کے جذبے کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے جو یہ مشکلیں جو پریشانیاں اور جس لانت کا شکار ہم ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان تمام چیزوں کو دور کر سکتا ہے جذبے کے ساتھ سنیں لیکن یہودی سنتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا یہودی سنتے تو تھے سمعنا لیکن ساتھ میں کیا کہتے تھے وعصینا ہم نے آج ہی سے نافرمانی شروع کر دی لیکن ایک مومن کو چاہیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ سمعنا سنیں ضرور اور ساتھ میں اطاعت کا جذبہ بھی اس کے اندر ہونا چاہیے یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتلاتا چلوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں فلاں کی بات مت سنو فلاں کے قریب مت جاؤ ان کی محفلوں میں مت بیٹھو ان کی تقریروں کو مت سنو ان کے علماء کے ساتھ نہ اٹھو نہ بیٹھو نہ ان کی مجلسوں میں جاؤ کیوں؟ اگر تم سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اللہ اکبر یہ کیسی عجیب چیز ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سننے سے ہی منع کیا جا رہا ہے ارے کم سے کم سنو تو صحیح بعد میں دیکھا جائے گے کہ اس پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے ہاں اتنا ضرور ہے سنیے ضرور ہر کسی کی بات سنیے ہر کسی کی بات سنیے پھر اس کے بعد دیکھو صحیح ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو چھوڑ دو لیکن آج پوری طرح سننے سے ایک طبقہ منع کر رہا ہے فلان کی باتوں کو مت سنو فلان کے علماء کی مت سنو نام لے کر کہا جاتا ہے فلان فلان کو مت سنو یہ سراسر غرط ہے یہ علماء سو ہیں جو علماء حق کی باتوں کو سننے سے منع کر رہے ہیں اسی حالت میں ہم کو چاہیے کہ ہم ہر ایک کی بات سنیں جو اہل حق ہیں جو کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ کے ارشادات کو ہمارے درمیان پیش کرتے ہیں تو بلکل سننا چاہیے لیکن جب تک ہم سنیں گے نہیں اس وقت تک ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہوگا لیکن جو لوگ اتنے سن چکے ہیں جب سنے ہیں تو عمل کا جذبہ ان کے اندر ہونا چاہیے تب جا کر کہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن آئیے جن لوگوں کو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جو لعنت نازل کی ہے ان میں سے ایک روایت جو ہے آپ کی خدمت میں میں پیش کر دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو پینٹیس اور یہ حدیث یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے بھی یہ روایت موجود ہے اللہ کے پیارے نبی جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصار یہودیوں پر اور نصرانیوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہو کیوں اتخذوا قبور انبیائهم مساجد کیوں کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا یہودیوں پر عیسائیوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے کیونکہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا یحذروا مثل ماں سنعو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسا کرنے سے منا کیا محترم ناظرین سوچیں اور غور کریں آج ہم کہیں ایسی چیزوں میں مفتلا تو نہیں ہے ان لوگوں پر لعنت بھی جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور اگر اس طرح کی کوئی چیز مسلمان بھی کرتے ہیں تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول وہ بھی لعنتی ہیں اور ایسے لعنتی کام سے ہم کو بچنا ہے تو معلوم کیا ہوا مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی لعنت کا شکار اس لیے ہوئے اللہ کا غضب ان کے اوپر اس لیے نازل ہوا کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرتے رہے جو قوم جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر لعنت نازل کر سکتا ہے ایسی چیزوں سے ہم کو بچنا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو ہر لعنتی کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم کو بھلے کام کرنے اچھے کام کرنے اور جو کچھ ہم نے آج تک سنا ہے جو کتاب و سنت سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانیاں سے بچنے کی توفیق دے آمین وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ موسیقی